میرا نام سمینہ احمد ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریوائن بیٹ سمینہ پیرزادہ اگر آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے ریوائن بیٹ سمینہ پیرزادہ میں آج میں نے بہت ہی پیار سے سمینہ احمد کو انوائٹ کیا ہے میں انہیں بہت عرصے سے جانتی ہوں میں ادمر کرتی ہوں اور فالو بھی کرتی ہوں کبھی کبھی بگر کیا میں ان کے بارے میں وہ سب جانتی ہوں جو زندگی انہوں نے جی ہے جو کام انہوں نے کیا ہے جن لوگوں سے وہ ملی ہیں شاید نہیں آج بہت سارے سوال کروں گی ٹھےر سارے آئیے ملتے ہیں سمینہ احمد سے دیویو ہی جو شاید نہیں پیمیکنے نفی جو شاید نہیں پیمیکنے یہ بہتا ہے کہ کبھی کو شاید کریں اور باتیں کریں اور پچھوں آج کیا کر رہے ہو سنو چندہ ختم نیک سنو چندہ کا 2nd شروع ہو چکا ہے یہ چیز ہم نے کبھی نہیں کرنا کمی ہے ٹھے سیریل ہوا تو اس کا پھر 2nd سیزن اور 3rd سیزن کیونکہ وہ ایک بیس بائیس اپیسوڈ میں کہانی بلکل ختم ہو جاتی ہے یہاں پر ختم نہیں ہوتی وہاں پر اس کو کرنا پڑتا ہے اور ایک دو جو کیے کچھ اس وہ اتنے شاید اچھے ایکسپیرمنٹ نہیں رہے اگر اگر براد سیریز والا جو تھا وہ تو چار سیزن کے تھے تو وہ بہت اچھا گیا تھا اور یہ سنو چندہ کے بھی بہت اچھی رسپونس تھی اس وجہ سے یہ چیکنڈ کیا ہے کہ یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم سیزن کے حساب سے چلے ہیں ہاں جیسے ساری دنیا کر رہی تھی کہ سیزن کرتے تھے ہم نہیں کرتے تھے ہم تیرہ پیسوڈ میں ختم کرتے تھے پھر پندرہ میں پھر اٹھارہ بیس اب چھبیس ہو گیا ہے سیزن کرتے تھے پھر چلے گئے ہیں لوگ اب تو لمبے لمبے کر رہے ہیں نا چالیس چالیس اپیسوڈ تک ہو رہے ہیں ہمارے سیریل لیکن مزہ نہیں آتا آرڈینس کو بھی مزہ آتا ہے وہ ایک خاص قسم کے کیاریکٹر سے آدھی ہو جاتے ہیں جیسے سٹارٹ ریلیٹن اور پھر وہ چلتے رہتا ہے جیسے سو منی سیریز ابراڈ کتنی ساری آپ دیکھیں تو ان کے پاس ہیں جو دس تس سال چلی ہیں ہاں ہمارے نہیں ہم چلاتے ہم نہیں کرتے ہاں کسی سے ڈرتے آپ اسے پرڈیوسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں کیا اس طرح مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں کیونکہ ہمارا کیونکہ ہمارا تیرہ اپیسوڈ والا پی ٹی بی کا جو پیٹن بن گیا تھا وہ تو جول رہا ہمارا 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 ہم نے کرنا ہے اور تیرہ اپیسوڈ کرنا ہے جو کہ تین مہینے میں ایک پارٹر میں ختم ہو جائے وہ اتنا زیادہ انگرین ہو گیا ہمارے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان میں بھی اور جو شاید آرڈینس ہے ان میں بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کہانی ختم ہو جائے ایک وقت میں اب اس کو آگے کنٹینیو کرنا اس سے کہانی آگے بڑھانا پھر وہ ایک بہت ایک نیا پروجیکٹ بن جاتا ہے مگر ابھی تک بہت کم لوگوں نے یہ کیا ای تنک کہ شاید یہ وجہ تھی مگر پتہ نہیں شاید ہم نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ ایک تسلسل چلے شاید میبی ہمارے ہمارے سائکی میں نہیں ہے یا آڈینس کو تو اچھا لگتا ہے یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم میں نے فیملی فرنٹ کیا تھا وہ کتنے ہی سال چلا تھا تو آڈینس کو تو پسند ہے کہ ایک چیز لمبی چلتی جائے ہم کامیڈی میں کر لیتے ہیں بات ہم ڈراما میں نہیں کرتے ہیں اور ابھی تک نہیں ہوا میرا خیال ہونا چاہیے ہے وہ کتا ہے ہم فیملی چاہتی ہے کہ ایک چیز نہیں ہے تو آپ اس کا پھر نکر سیزن بنا رہے ہیں کہ اس کے جہاں چھوڑا ہے اس سے آگے کیا ہوا آگے ان لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہوا آگے کہاں تک جاتی ہے ڈہی کہانی بن جاتی ہے خالککیرز بننے میں بہت مشکل کام جو مجھے لگتا ہے لکھنے والوں کو لکھنے والوں کو یہی ہوتے کہ آپ کہانی ہے اور کریکٹرز کریےٹ جو کرنے ہیں اگر کریکٹرز آپ کے پاس بنے میں ہیں تو ان کی کہانی اور آگے لے کر ان کی زندگی میں کیا adventure ہو رہا ہے کیا problems آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں وہ I think it would become تھوڑا سا سہل ہو جائے گا شاید اور ایکٹرز کے لئے بھی بہت سہل ہو جاتا ہے اور ڈریکٹر کے لئے بھی بہت سہل ہو جاتا ہے اور ڈریکٹر کے لئے بھی بہت سہل ہو جاتا ہے اور ڈریکٹر کے لئے بہت سہل ہو جاتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ پروڈکشن میں آؤ ہوں ابھی پھر شروع کرنے لگی تھی میں پھر میں نے کہا میرے سے اکیلے شہر نہیں ہوگا سارا کا سارا کرنا اور اب بہت کھلارا بہت ہو گیا ہے پروبلمز بہت اور طرح کے ہو گئے ہیں ڈیٹس کا پروبلم ہے مینجمنٹ کا بہت پروبلم میں نے کہا وہ میں اکیلے نہیں کسی کے ساتھ مل کے کروں تو ایک دوست کو کہا وہ شروع کر رہی تھی اپنی پروڈکشن پھر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مل کے کرتی ہوں پھر پتہ نہیں لاسمنٹ کے اوپر پھر رہ گئی کہ جب آپ اعتنگ کر رہا ہے جس طرح آپ کر رہے ہو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست سیکسیس ور سیزن ہے آپ descansion ہم سکی حuster ہم سکر بہت بہت باپ نہیں ہے اور اٹھا رہے نہیں ہے آپ لئے لئے ساتھ مجھے لگے آپ مسئلہ رہے ہیں مگر کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا کچھ اور بھی کریں کچھ اور چیلنج ہو آپ کے لئے کیونکہ ایکٹنگ اتنا جب اتنے اتنے لمبے بھی چلتے ہیں پچیس تیس اپیسوڈ کا کرنا ہے آپ نے تین چار پانچ مہینے لگے رہنا ہے اسی میں تو وہ پھر اتنا چیلنجنگ نہیں رہتا کتاب کہاں پہنچی بس اس سال میں ہو جائے گی شروع کر دیا بتائیں کتنے سال ریسرچ کی بہت سال ریسرچ کی پھر اس کے بعد میں بہت سال ریسرچ کی اور اس کے بعد میں وہ پھر پڑی رہی ہے اور یہ صرف تھیاٹر کے بارے میں ہے صرف تھیاٹر کے بارے میں پاکستانی تھیاٹر پچاس سال پہلے پچاس سال مطلب 45 میرے پاس بلکل 50 تک ہاں ہے اور یہ 47 سے لے کر پچاس سال یا تھرہ سا پہلے بھی نہیں 47 سے لے کر اور اس کے اندر east wing شامل نہیں ہے ویسٹ اچھا ویسٹ کیونکہ وہ جب میں نے شروع کیا تھا تو بنگلہ دیش بہت پہلے کا بن چکا تھا تو آپ کے پاس آرکائیو میں نہیں ہوں نہیں آرکائیو میں ریسرچ کرتے کرتے میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ کہ کہیں پر بھی آرکائیو نہیں ہے تھیاٹر کے کوئی بھی نہیں ہے آرکائیو کہیں پر بھی نہیں ملتا کہیں پر ریکارڈز ہے ہی نہیں مطلب جہاں پر ڈرامے ہو رہے ہیں جیسے کہ آرٹس کاؤنسل ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جو بھی ڈرامے سال کے ہوئے ہیں آٹ ہوئے دس ہوئے پندرہ ہوئے ان کے بارے میں کچھ تو ہوگا مگر نہیں ہے سو وہ ریسرچ کرنے کا بہت وہ تھا کہ کہاں سے آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو لوگ جو جنہوں نے فورٹی سیون کے بعد ارلیئر آن کام کیا جن سے میں مل سکیں جیسے سفدر میر ہیں ان کا انٹرویو میں نے ریکارڈ کیا نایم تاہر کا بہت لمبا چوڑا انٹرویو ریپورٹ کیا کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو کیا اور پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ شوائے بھاشمی کا ایک بہت بڑا انٹرویو میں نے دو تین اس وقت تو وہ کسیٹس کے اوپر ہم کر رہے تھے تو تین چار کسیٹس کے اوپر اس طرح سے باقی بھی جو لوگ مجھے معلوم تھا کہ کمالہ مدردوی منوبر تائی بغیرہ بغیرہ تو ان کے انٹرویو کر کے اس سے پھر میں نے پھر دھونڈا پھر دھونڈا اس کے ساتھ ساتھ سے لیے کہ پھر ریویوز پرانے اخباروں کے ریویوز ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور پھر اس سے ان کو جوڑا کیونکہ جو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے نائنٹین سے ففٹی سکس میں یہ والا ڈراما کیا تھا اور اس میں فلاں فلاں ایکٹر تھے وہ سکتا ہے کہ اس کا سن غلط ہو تو پھر وہ آپ کہیں اور سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعی اسی تو ٹائٹل نے سائٹ گر لیا آپ نے ٹائٹل نہیں ٹائٹل نہیں ٹائٹل نہیں دیکھیں گے کیا بنتا ہے میں نے منیوسکرپٹ تو بنے وہ ہی نہیں بن کے دے رہا ہے کیونکہ میرا کام لکھنا بالکل نہیں ہے اور مجھے بہت دشواری ہے لکھنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے مگر شروع کیا ہے کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا ہے یہ بھی تو ہے نا کیونکہ جس رہا آپ سمجھتی ہیں ٹائٹر کو جس قریب سے آپ نے دیکھا ہے اور کوئی پتہ نہیں شاید نہ لے what about zen زین کا نہیں دل کرتا کہ وہ آپ کے ساتھ زین نہیں اور بہت سارا اتنا کام کر رہا ہے اناپا میں بہت اس کے پاس بہت ہے کام کرنے کے کتابیں پڑتی تھی اور سائیکل چلاتی تھی اچھا تھوڑا سا ہم آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے بہت پرانی باتیں ہیں بچپن اور سب سے بڑا کون ہے میں آپ سب سے بڑی ہیں آپ سب سے بڑی ہیں کام میں سب سے چھوٹی ہیں باکھی سب لمبے اچھا سب سے بڑی ہیں تو کیا ذمہ دار تھی آپ بچپن میں یا شرارتی یا شرارتی اور were you naughty نو I don't think any of us was that naughty kind of a person کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بہت شرارتی سا ہو ہم نے پڑھنے وڑھنے کا بڑا رواج تھا اور ابھو کیا کرتے تھی ہمیں گھر پہ ہوتی تھی اور ابھا government service forest department اور کہاں رہتے تھے لاہور میں لاہور میں نہیں رہتے تھے ہم تو travel کرتے تھے کیونکہ تین سال کے بعد دھائی سال کے بعد میں transfer ہو جاتی تھی تو اس طرح سے ہم نے پاکستان بہت دیکھ لیا بہت سارے شہر دیکھے بہت سارے شہر دیکھے بہت travel کیا تو کوئٹا کیا تو ہیدر آباد کراچی مزافر آباد Rawalpindi اسلام آباد جیسے سارے کرتا مقدہ کیا ہوئا تھا تھے جیسے 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 ہم وہاں تھی سیلائے ہم لوگ وہاں آ رہے ہوئے تھے ایک شادی کیلئے میری کانا کی شادی تھی شادی وادی ہو گئی اگلے دن وہاں ہم لوگ ایسے تھے پشاور میں تو پھر اس وقت سارا وہ ہوتے نا اپھیول سا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اور سب کچھ بدل جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں آپ ایک سینلی ایک بندہ نہیں ہے سربراہ ہی نہیں ہے آپ کی فیملی کا تو سب کچھ پھر سے ری الائن ری اجسٹ ہونا شروع ہوتا ہے پھر ہم لوگ لاہور آگئے میری نانی کا گھر تھا ان کے پاس پھر پھر اس کے بعد ہم وہی رہے اچھا بہت اچھا وہ لوگ رہے رہے ہیں اور ہ Jared نے اپی اپنی اس کی Skullrei چیز اس کی رہے ہیں تو آپ نے تم جانب ساکھتا بڑی اپنی چیزی ہوتا ہے آپ نے نہیں کنا تھا آپ نے اپنی کیا ، اپنی کیا ہے کہ آپ کیا ہماری اپنی بہت بریڈا تھی کہ انہوں نے یہ شاید نہیں کیا ہوا تھا یا شاید کیا تھا مجھے معلوم نہیں ہے تو وہ ان کو کوئی نوکری ووکری تو ملی نہیں تو بہت ہی معمولی سے ان کو لیور برادرز میں کام مل گیا کچھ عرصہ انہوں نے وہ کیا پھر وہ انگلند چلی گئی کیونکہ وہ ان کی پیدائش انگلند کی تھی تو وہ وہاں چلی گئی تو ترائی ہر لکھ اور وہاں پر کچھ میرے مامو بھی تھے اور ان کے کچھ اور جاننے والے بھی تھے تو وہاں پر پھر انہوں نے کوئی کچھ کیا بیوتیشن کا oh i didn't know that and she came اور پھر واپس آ گئی اور پھر وہ یہاں پر Elizabeth Arden ان دنوں میں شروع ہوا تھا یہ میں بات کر رہے ہوں 70s early نہیں 70s بھی نہیں late 60s late 60s کی تو پھر انہوں نے یہاں پر Elizabeth Arden شروع ہو رہا تھا تو وہ پھر ان کی rep بن گئی Elizabeth Arden کی representative بن گئی تو پھر پزلدین کے ساتھ وہ وہاں کام کرتی رہی کئی سال انہوں نے وہ کیا پھر وہ چھوڑ کے وہ پھر چلی گئی پھر جب i think 74 75 کے بات ہے کہ امی پھر چلی گئی انگلند چھوٹے بھائی کو لے کر ہم لوگ سیٹل ہو چکے تھے بڑے ہو گئے تھے تو وہاں پر پھر انہوں نے کوئی جو translation services تھی انگلند کی وہاں کام کرنا چھرو کیا اور پھر وہاں انہوں نے ریٹائرمنٹ تک کام کیا مگر میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں بہت کم خواتین ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کا بریف سٹیپ لیتی ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو بالکل ایک نئے سرے سے ایک نئے ملک میں جا کے یہ بھی نہیں کہ آپ بھی اس سال کے ہیں پچیس سال کے ہیں آپ پانچ بچوں کی ماں ہیں آپ کے تین بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اچھے خواہ سے چھبیس ستائیس سال کے ہیں اور آپ جاتے ہیں اور آپ ایک نئے سرے سے اراؤنڈ پچاس سال کے قریب آپ امی کی عمر تھی ایک نئے زندگی انہوں نے سٹارٹ کی اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ وہ بہت بہت بہادری ہے اور بہت ایڈوینچرزم بھی ہے ہے نا کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ دو بچوں کی ذمہ داری جو کہ چھوٹے تھے ان کی ذمہ داری بھی ہے تو پھر امی امریکہ چلی گئی وہاں پر دو بچوں کو وہاں سٹل کیا پھر امریکہ رہی آپ کیسی تھی از اکیڈ میں بڑی اچھی کیا کرتی تھی کتابیں پڑتی تھی ہاں کتابیں پڑتی تھی اور سائیکل چلاتی تھی اور گروائنگ کرتی تھی پینٹنگ کرتی تھی پپٹس بناتی تھی یہ مطلب یہ اور کیا خواب دیکھتی تھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی خواب دیکھتی بہت ایڈو جیسے سب لوگ چاہتے ہیں بچے یا آپ تینیجرز ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم تو دنیا کو فتح کر لیں گے ہم کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے تو میرے بھی وہی تھا کہ کچھ کروں گی مگر کیا کروں گے مجھے نہیں معلوم تھا سو جب اببو چلے گئے اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کیا چپ کر گئی تھی بلکل یا آپ سوال کرتی تھی نہیں نعمل بلکل مطلب پھر سے ری تھنکنگ آف لائف جہاں ہمارے پاس سب کچھ تھا وہ کم ہو گیا پھر تھوڑا سا بہت بجٹ کے اندر آکے ادارہ کرنا پڑتا تھا میں نے لہور میں مواقع تھے میں نے تھوڑا بہت ٹیلی ویجن میں کام شروع کیا پھر مجھے چیک مل گیا تو میں بہت خوش میں تو امیر ہو گیا کیسے پہلا چیک ملا تھا؟ سیونٹین اوہ اب یہ تو پڑھ رہی تھی ہاں اور آپ اور ہوم ایکنومکس میں یہ کیسے ہوا ہوم ایکنومکس میں آپ کیسے چلی گئی؟ ہوم ایکنومکس میں میں کیوں گئی؟ میں کیوں گئی کیونکہ وہاں پر ارٹ پڑھایا جاتا تھا اور مجھے ہر آٹ پڑھایا جاتا تھا اچھا تو تو ہم پشاور میں رہتے تھے انسی اللہور میں تھا تو پھر مشکل تھا وہ تو وہاں پر ارٹ پڑھایا جاتا تھا اس لئے آپ نے کہا آٹ پڑھنی بھی ہاہ اور آپ نے اور پڑھنی بھی کچھا کہ آپ ایک آٹسٹ ہوں گے ہاہ دراؤ کریں گی دراؤ کریں گی کیا کرتی تھی دراؤ ایک ہاتھ چیز پورٹریٹس تصویر سے بنا لی لائکنس ٹیلیویزن پر دیکھ کر کے لائکنس بنا لی اس طرح کاری کافی کاری بہت کاری بہت کاری اور اکیلے آپ سب لوگ کبھی ڈراما کرتے تھے سارے بہن بھائی ملکے ہم نے ڈراما نہیں کیا کبھی ہم نے پپٹ شو ضرور کیا تو کس چیز سے بناتے تھے پپٹس پپٹس ہم بناتے تھے کلے کا مولد بنا کے اس کے اوپر پیپر میشے سے کور اس کو کیا پھر اس کو سینڈ پیپر کر کے سموت کیا پھر اس کو پینٹ کیا پھر وہ لکڑی کے ساتھ میں جوائن کر کے اس کی پوڈی بنائے سکروز کے ساتھ میں جو کرتے ہیں نعمل میترد اور یہ کس طرح پتا چلا تھا آپ کو یہ اس طرح پتا چلا کہ جہاں میں پشاوانی کوئٹا میں کانوینٹ میں پڑھ رہی تھی وہاں پر ایک ٹیچر تھی جس کو شوق تھا اس نے ہم سے پپٹ شو تو ہم نے سیکھ لیا یہ سارا تو میں نے سیکھ لیا اور میں نے گھر میں آکے سب یہ بہن بھائیوں کے ساتھ بنایا میرا بھائی جو تھا وہ چھ سات سال کا ساتھ سب سے چھوٹا تو اس کو ہم کہتا تھا میں نے بھی کرنا ہے ساتھ میں ظاہر ہے اور ہم تین جو تھے جو بڑے تھے تو وہ ہر رول تو نہیں کر سکتے تو ہم اس کو بادشاہ بادشاہ پکڑا دیتے جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا تو وہ پھر آکے سٹرنگ پپٹس ہمیں آتی تھی تو اس کا جو ہم کہتے تھے کہ وہ کبھی زمین پر نہیں ہوتا وہ اڑتا رہتا ہے تو مگر ہمارے پیرنٹس ہمارے سپورٹیو تھے ہمارے اببہ نے فوراں ہمیں اس کا فریم سیٹ وہ بنا دیا وہ فولد ہو جاتا تھا وہاں نے کوئی ٹکنیک لگا کہ کیسے فولد کرنا ہے کیسے جوڑنا ہے پھر ہم ہمارا ٹریبلنگ شو بن گیا پھر ہم مجھے یاد ہے کراچی آئے تو جس کے گھر ہم ملنے کیلئے گئے یا عشتدار تھے تو ہم نے کہا ہم شو کریں گے پھر ہم نے سب سے پچاس پچاس پیس آٹھا ٹھانے کا ٹکٹ بھی لیا تو انہوں نے دے دیا ہمارا بچوں بچوں والا شو دیکھ لیا تو کون سکرپ کون لکھتا خودی بناتا تھا کیا سوچتے تھے کہ کہانیاں جو نہیں تھی جو بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں کردار ذرا کم تھے اس وجہ سے وہ کہانی بنا لی جائے کندر بین سٹاک کی کہانی کپڑے کس نے سی ہے کپڑے کچھ ہم نے خود کیا کچھ ہم نے خود کیا کچھ ہم نے ہمی نے ہیلپ کیا چیز امیجنیشن کتنا بھڑتا ہے بچوں کا جب بچے کتابیں پڑھتے ہیں پپٹ بناتے ہیں کوئی ڈراما کرتے ہیں ہم نے بھی بہت ڈراما کیا خدیجہ خالہ کے ساتھ یہ چیز اتی سر انگرین ہو گئی کہ اسی طرف جانا ہے یہی کرنا ہے آنٹیل اس کے ساتھ کیا یہ انسان کو اتنا اسی اور دنیا میں لے جاتا ہے ہاں کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے اور وہ مجھے تو بہت متا آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے چیلنجنگ بھی لگتا ہے اور یہ ہے کہ اور دنیا میں جانے کا ایک لطف ہے ایک دسکوری ہے جیسے کتاب پڑھ کے جاتا ہے کچھ بچپن میں کچھ لکھا نہیں کچھ شاعری یا کوئی صرف درو کیا پینٹ کیا اور گھنٹوں بیٹھی رہی کھ نے ہی کھ نے اچھا کرو اور بہن بھائیوں کے ساتھ میری بہن اور میں ہمیں سکتا تھے ایک دوہ بہت شاک گیا ہمارا آپس کا سائلنٹ کامپٹیشن کون اچھا کرے گا اور پھر پوراں جا کے دکھاتے تھے پہرنس کو یہ دیکھیں تو ظاہر ہے وہ دونوں کو کہہ دیتے تھے ایک دوبارہ بڑا مزہ ہوا ہم لوگ آٹھ کلاسز ہم نے جوائن کی پشاور میں ایبنی کلاسز تھی اور زین و لابدین ڈھاکا سے آئے تھے اور انہوں نے وہ سٹارٹ کی تھی لکھی ہم لوگ چلے کہ ہم نے کہا ہم ایبنی کلاسز کہتے ہیں دونوں میں تو کہیں زین صاحب نے کہا کہ وہ وہ جو چھوٹی بہن ہے وہ اچھی ہے ہمیں یہ پتہ چلا اس نے کیونکہ میری بہن مجھ سے چھوٹی ہے اس نے وہ اپنا کمپلیمنٹ سمجھا اور کیونکہ میرا کتھ چھوٹا ہے اور سب لوگ مجھے چھوٹا سمجھتے تھے اس لئے میں نے کہا مجھے کہا دونوں کا بہت عرصے یہ بحث ہوئی کہ نہیں مجھے کہا میں نے کہا نہیں مجھے کہا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جا کے پوچھیں ہم ان سے کیا آپ کس کو کہہ رہے تھے کیونکہ کچی اور کو کہہ رہے تھے کیونکہ کچی اور کو کہہ رہے تھے آپ اتنے خوش تھے دونوں اور بھائی جو میرے تھے وہ میوزک میں انٹریسٹی تھی اچھا سو آرت ہار طرح سے تھی میوزک بھی تھی اور پینٹنگ بھی تھی کا مجھے میں نے ہوم econo LINکس میں ماشتر کیا ہوم econo LINکس کے جو بھی سبجیکت ہیں کبھی ڈان پڑی کسی بات پہہ آپ کو یاد ہوں صرف مارنی کبھی پڑی نہیں مارنے کاری بھائز نہیں تھا بتا پہ آپ کو سو سمجھتے نہیں ہے پچھوں کو مارنے نہیں چاہیے نہیں مارنے کرا نہیں تھا دھمکی ضرور ہوتی تھی کہ بند کر دیا جاؤ گے اور وہاں پر سپائیڈر ہیں وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کیڑے ہوں گے تو اندھیرا ہوگا تو اس سے وہ بہت کافی تھا اب ابھی درتے ہیں اندھیرے سے یا سپائیڈرے سے مجھے تو بہر در لگتا ہے اندھیرے سے اور سپائیڈرز اور نہیں نہیں کیڑوں بیڑوں سے تو نہیں اب اتنا ہوتا ہاں وہ کچھ لوگ کوکروچ سے ابھی بھی درتے ہیں کوکروچ مجھے نہیں اچھا لگتا مگر باقی چیزیں بہرابل ہیں مگر اندھیرہ ابھی بھی تنگ کرتا ہے تنگ کرتا ہے ہاں بہا ہے ہاں بہا ہے بہا ہے مگر کیونکہ میرا ہے اندھیرہ سے ہم نے I don't know تو آپ کی بہن نے فالو کیا وہ آگے چل کے انہوں نے پینٹ کیا یا نہیں کیا اس نے بھی باقاعدہ طور پر وہ تو سائنسز میں چل گئی نا پھر وہ بہتنی میں چل گئی اس نے پی ایش ڈی کر لیا وہ کیوں گارڈنز میں کام کرنے لگ گئی مگر وہ ریسرچ کرتی ہے پلانٹس کے اوپر پھر وہ پلانٹس جو ہیں پھر وہ ان کی ڈرائنگ سکول بناتی ہے ان کو پینٹ کرتی ہے وہ بھی کرتی ہے اور ادھر وائز بھی اس نے بہت پینٹ کیا اس نے آئل پینٹ کیا اس کے پاس بہت اچھی اپنی پینٹنگ اور بھائیوں نے بھائیوں نے بھائیوں نے پینٹ میں تھے وہ تو گانے میں ہمارے پینٹ میں نے کھا بھی اگر نہیں کیا وہ چیز ہمارے پینٹ کیا اور اگر نے اپنے کیوں نے اپنے کیا پھر کیا فالو کیا ایک بھائی وہ انجینئرنگ میں چلا گیا وہ سپری کونٹنگ میکنیقل انجینئرنگ میں چلا گیا دوسرا اکاؤنٹس میں چلا گیا وہ امریکا میں وہ چھوٹا والا ہے وہ آئی ٹی میں چلا گیا کہ ایسا دیر ملتی یارے ایسا کیا لی Louise 전ہ меня علیتی، Anders Arohl با فی're change میرا True چای سب سے پ combustion ہے ، تو سب سے ہاں reputation میں تا بندئ رہاً مlioئی تُابرے میرا سب سے کامپرمائیز تو میں نے ج الگ رہاً کامپرمائیس کرتے ہیں م становشت한 ولی جو سب سے چ، سب سے کتżenaram و کا اوم ایکنومنس کے اچھی سبجڈکس اگر کس حاصل چیزchu کی金 같은데 اور کیوں کیے آپ کاموں کے � convers textál quer جب م 을 مجھے کام کر سبچہ دے ب covenant اس کے نئے میں سکیں ریلیٹی دارت ٹا یہ دوسرا جب کام رائے دوسرا stole PF Unidos fut اللہ ڈástасьون چل 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 بہター کیلو کاموں مچتر کام کردے والا چل 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 دن میں ب Patreon ب Бог اکامity اور یہاں لاہور میں یہاں یہاں مجھے واقعی نہیں پتا تھا میں ایک شکریہ شکریہ کہ میں نے جب وہ دیکھا لکھا تو میں نے کہا کہ یہ واقعی یہ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں یہاں ملک ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں پڑھایا جاتا سب کچھ ہے سب کچھ ہے جو جہاں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فسلیٹی وہ آویلیبل تو ہے پھر بتائیں کیسے بھائی چانس آپ ایکٹر بنی بھائی ایسے بھائی چانس ایکٹر اس طرح سے بن گئی کہ یہ نیانیا ٹی بی آیا تھا ہم لوگ لاہور آگئے تھے ہم نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں یہ جو ایک ماجیک باکس ہے پڑھے فیسینیشن ہوتی ہے یہ ہوتا کیسے کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کیا کرتے ہیں تو ہم چلے کے دیکھنے کے لیے سٹوڈیو اور امی اور میں بچے مامون وہ لے کے گئے تھے دکھاتے ہیں تو وہاں گئے تو میں کھڑی ہوئی تھی سب ہم اسلام حضر صاحب لڑکی تم کام کرو گی ایکٹنگ کرو گی میں نے بغیر سوچے سمجھے کہاں جی اچھا کل دس بجے کار آ جائے گی اوڈیشن کیلئے تم آ جانا میں نے کہا اوکھے میں اگلے دن تیار کیوں روکے بیٹھ گئی گاڑی آگئی میں چلی گئی اوڈیشن تو کیا ہوا وہ کہنے لگے کہ ایک ڈرامہ ہے لائیو ہوتے تھے تب اس کی رہسل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا فضل فضل کمال صاحب فضل تمہیں ایک لڑکی چاہیے تھی ٹرائہر لائیو میں لائیو میں تو رہسل ہے نا آج کا دن رہسل کا میں نے کہا کہ چلو بھائی مجھے کیا پتا میں چلی بھی جاتے لائیو بھی چلی جاتے آپ کو بلکل آپ ایک اگنورنٹ بلینک انسان ہیں کچھ بھی کر لیں ہیں نا پتا کیامرہ کیا ہوتا ہے نا پتا سٹوڈیو کیا ہوتا ہے نا پتا ڈرامہ کیا ہوتا ہے نا پتا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا تم یہاں کھڑی ہو جاؤ اور جب یہ شخص یہ جملہ بولے گا اس کے بعد میں تم نے یہ لائیو بول گیا ایک رہسل کر لی دو رہسل کر لی انہوں نے کہا اب جاؤ گھر اور کل آ جانا ہے فلاں بک پر یا آ جانا فلاں مجھے جانا انہوں نے اوکے میں آگئی انہوں نے کچھ میکپ شکب کر دیا میں جا کے کھڑی ہو گئی وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا رہا پھر جب اس شخص نے کچھ بولا اس کے بعد میں نے اپنا جملہ بول دیا پھر میں کھڑی رہی اور پھر وہ ختم ہو گیا اور پھر وہ ختم ہو گیا میں نے تو بڑا آسان ہے میں تو کچھ بھی نہیں کیا کسی نے کچھ بولا اس کے بعد میں میں بول دیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ جس کسی نے بولا تھا وہ کبھی کھانتے اور ان کے بعد میں اور این کے بعد میں میں نے کہا اس کے بعد میں میں نے بول دیا مجھے نہیں معلوم کہ کیا میری لائن تھی کچھ مجھے یاد نہیں ہے ویٹھے دیا میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یہ تو آسان ہے اور مزہ بھی بڑا آیا سب لوگ بھی تھے تو یہ تو غور ہونا جائیے پھر اسلم صاحب نے بلالیا ایک تفہہ تو بھی کر لیا اس میں ذرا مشکل ہوئی کیونکہ اس میں ذرا رول تھا کام کرنا تھا تو اس میں مشکلات ہوئیں اور لگا کہ یہ نہیں ہو رہا مجھ سے اور اور کون لوگ تھے وہاں پر کن کن سے ملی آپ اور دوست بنے خرشید شاہد آنٹی خرشید شاہد تھی محناز رفی تھی نیر کمال اور ارنیر کے ساتھ تو اچھی دوستی ہو گئی شمیم ہلالی شمیم احمد ہوتی تھی تب منیزہ حاشمی یہ سب وہاں تھے اس وقت مطلب اسی زمانے میں تقریبا تھوڑا سا آگے پیچھے کیونکہ وہ جو تین چار سال تھے جب میں سیکنڈ ڈیر میں تھی جب میں نے پہلا ڈراما کیا پھر اس کے بعد چار سال اور جب تک کہ میں نے ماسٹرز نہیں کیا تب تک میرا میں سپوریڈکلی کر رہی تھی کہ امتیحان ہونے والے ہیں تو کچھ نہیں کرنا امتیحانوں سے بالکل اب نئی کلاس میں گئے ہیں تو آپ ٹائم لگا سکتے ہیں پھر اس میں کیونکہ پھر جب پڑھائی ہوتی تھی پھر دوکین مہینے away from everything ساتھ میں میں نے تھوڑا بہت سٹیج کا کام بھی کیا اور ریڈیو کیا ریڈیو میں میں فیل ہو گئی audition میں آپ 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 میں بہت فیل ہوئی اور اتنا آپ کا لحجہ اچھا ہے وہ پہلے نہیں تھا ہاں بے ٹائم بے ٹریکٹس تو میں ریڈیو میں بڑا مجھے شوق ہوا کہ میں بھی سارے جاتے ہیں ریڈیو میں درامے کرنے میں بھی کروں تو میں نے پتا کیا پھر انہوں نے کہا فلاان وقت اوڈیشن ہوتا ہے میں چلی گئی بہت بوری طرح زیرو ہی ملا تھا نہیں میں نے چھوڑا نہیں پھر پھر میں نے اسے کہا مجھے بتائیں میں کیا کروں تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ کریں ایکسرسائزز کچھ پتائیں اخبار پڑھیں انچی آواز میں روزانہ اس کو ریکارڈ کریں اس کو سنیں یاسمین تاہر کو سنا کریں ہاں مہنی حمید کو سنا کریں ہاں ان کا اپنا سٹائل تھا تو وہ خیر ہم نے کرتی تھی جتنا بھی کر سکتے ہیں مگر پھر میں گئی پھر میں فیل ہو گئی پھر بہت سا پھر کئی دفعہ فیل ہوئے میرے خیال میں چھ سات دفعہ میں فیل ہوئی اوڈیشن نہیں کلیر ہوا میرا تو پھر میں نے کہا چھا چلو نہیں نہیں تو نا فیر میں کیا کر سکتی ان سے دوستی کا بھی سلمان شاہد سے اور شویب حاشمی سے سلیمہ حاشمی سے سلیمہ اور شویب یہ سیونٹیز کی بات ہے جب انہوں نے کیا اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ تب سے ہماری دوستی ہو گئی اور سلمان سے تو پتہ نہیں کب دوستی ہوئی مگر بہت پرانی بات ہو گئی ہے یہ لگتا ہے کہ بہت عرصے سے میں جانتی ہوں اور میرا بہت بہت بیشت فریند ہے کیونکہ آپ لوگ اکڑ بکڑ میں بھی ساتھ تھے آپ لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں سچ گپ میں تھے سارے مل کے بیٹھ کے ایک دن کرتے تھے یہ لوگ برین سٹارم سیشن اس میں کبھی کبار میں ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی میرے بچے بچائے کو ایک آدھا چھوٹا تھا دوسرا بھی چھوٹا تھا تو اس میں میں کبھی کبار ہوتی تھی مگر عام طور پر میرے انپٹ نہیں ہوتی تھی اس میں باقی فاروق ایسر ارشد محمود سلیمہ آپ کو کب پتہ چلا تھا آپ کو ایکٹنگ آتی ہے ایکٹنگ تو مجھے میرا خیلاوی تک نہیں آتی ابھی بھی میں ڈاؤٹ میں ہی رہتی ہوں کہ یہ میں نے کیا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا شاید کسی اور طرح سے کرتی تو بہتر ہو جاتا مگر یہ مجھے ایک وقت میں پتہ چلا تھا کہ میں نے کام اگر کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں تو میں نے یہی کرنا ہے یہ جب میں نے اپنا ماسٹرز کر لیا اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اور نہیں کروں گی کچھ بھی میں پڑھاؤں گی نہیں کالج میں حالانکہ اس وقت اگر میں چاہتی تو میں چھلی جاتی ہوں میں پڑھاؤں گے میں پڑھاؤں گے میں نے کہا یہ میں کروں گی تھی اور جو کچھ بھی میں کروں گی جو کچھ بھی میں کروں گی اس کا اچھا لگتا ہے شو بسکس ہر کام پہلی محبت کب ہوئی تھی آپ کو کس سے آپ بتائیے آپ بتائیے اپنے کام سے پہلی محبت کام سے ہوئی دوسری محبت انسانوں سے مگر وہ کون سا انسان تھا جو آپ کو اچھا لگا جو آپ محبت کان سے وہ جو بہت کرشت تھے بیشمار کرشت تھے بیشمار الیس毯 پرسلی پہ مشتہ گانے سن سن کے ہم دیوانے ہوتے تھے میں اور میرے دوست دو تین سے ہلیا اس طرح سے بہت سارے تھے محبت مراد پہ مشتہ تھا محبت مراد پہ مشتہ تھے محبت مراد پہ ماتل محبت مراد پہ بہت بہت مشتہ دلیب کمار اس قسم کی تو بہت ساری پہلی محبت کیسے ہوئی پھر کون اچھا لگا؟ you don't remember نہیں just crushes 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 تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے اور پھر سے لگتے ہیں اچھا ہم لوگ اس میں بھی تھے بہت بہت خانفائنڈ اس میں کہ پوئی انٹریکشن ایسا تھا اس میں نے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو کوئی تو میرے حساب سے تو وہ ہی محبتن تھیں crushes والی دور سے دیکھ کر خوش ہو گئے اسی طرح سے زندگی چل گئے نہیں نہیں اس طرح سے تو نہیں چاہی سمینہ پھر بتائیں پھر پھر سامی فارید کیسے آگا زندگی میں یہ کہاں سے آگا محبت نہیں ہوئی تھی تو بس وہ آگا ہے ہو جاتا ہے بان سینوائل ایسی بھی بات ہوتی ہے ہاں تو کہاں ملے تھے اور اس طرح میں بھی ملے تھے کچھ اور دوست تھے جنہوں نے انٹرڈیوز کرایا تھا تو پھر کہانی تو انسی آگئی اور آپ پڑھ رہی تھے نہیں نہیں میں پڑھ چکی امی کر لیا تھا اور آپ سٹیبلش ہو گئی تھے اس این اکٹر ہاں کچھ 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 اور پھر آپ ملے ان سے میں ملی اور پھر آپ کو کیا چیز اچھی لگی تھی اور پھر کیا چیز کیonden gelDP ایچو ایچو نبلا تقلیگ pies نبلا تک ہوتے کچھ 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 ہاں ائچو اور وہ چیز تھے کچھ کچھ اور پھر آپ کو پتا چلا کہ کہ کسی کو کسی کو ملتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہاں کر لیتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کہ کسی کو معلوم کی نہیں کرتا لنسا کہ آپ کو اگرام ملتے ہیں اور پھر انگیز کی اگر ب mientras ہم تلوشت حالتا ہے کے ساتھ نفس ہے کہ بی 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 با آتے ہیں تو آپ نے بتا بھی کسی کے ساتھ نہ با ستا کرنے ہیں وہ بلکل ہوتا ہے مگر کیا بار ہے تو آپ کسی کے ساتھ نہ وبردستی رہ سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ نہیں جوڑے رہ سکتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے کوئی اگر کہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا پھر آپ کہتے ہیں اکے اور جتنا بھی آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں تو آپ جتنا اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے کریں آپ کی دوستی رہی ہمیشہ رہی ہمیشہ رہی آپ نے بچے شیر کیا اور اکتھے مطلب تو نہیں رہے ساتھ مگر اکتھے ان کے بارے میں سوچا اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور ساتھ کتھے ہیں کیونک صرف ہمیشہ ہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم شخصہ ہیں that's the reason your both babies been so confident because when i look at them because when i look at them سنگل پیرنٹ ہونا مشکل نہیں ہوتا مشکل ہے بلکل مشکل ہے اور وہ خاص طور پر ہمارے ہاں ہمارے ہاں اور ایک سنگل عورت کے لیے رہنا مگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ سنسیرلی کچھ کرنا چاہیں آپ کریں تو وہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں اگر آپ کی مجھ سے تو ہو گیا میں کہتی ہوں جو کر رہی تھی ایک یہ کرنا ہے اچھا تھا اچھا کیا برا کیا جیسے تیسے کر کے میں نے کر لیا اور میری کوئی فیملی یہاں نہیں ہوتی مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ بھائی میرے یہاں ہوں یا بہن ہوں یا امی بھی نہیں تو اکیلی ہی تھی ایک میری نانی اممہ تھی بڑی امی ان کا سپورٹ تھا اور باقی میرے دوست تھے اور میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت اچھے دوست ملے بہت اچھے جنہوں نے مجھے بین تہاں سپورٹ کیا بہت ہلپ کیا ہے بہت ہمیں بنایا ہے تو ایک وقت پہ آکے آپ کو واپس بھی دینا ہے میں بہت ادمائر کرتی آپ کو سیریسی لیوں سیریسی لیوں مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں عورت ہوں اور یہ مرد ہے کوئی مجھے پروبلم ہوگا مجھے نہیں ہوا کوئی ایسا پروبلم جہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بلکہ کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پروف کرانے کے لئے not in acting, acting میں تو آپ نے عورت کا ہی رول کرنا ہے مگر اور اگر آپ administration میں ہیں مجھے پروڈکشن میں ہیں مجھے پروڈکشن میں ہیں مجھے پروڈکشن میں ہیں وہاں پر آپ کو منوانے کے لئے ایسا کہ آپ کو معلوم ہے منوانے کے لئے آپ کو ایکسٹر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور بچوں کو پالنا اور کام کرنا اس کو کیسے منج کیا آپ بہت کام کرتی رہی ہیں اور آج تک کر رہی ہیں مجھے پروڈکشن میں ہیں بچوں کی نیتز بہت ہوتی ہیں فزیکل اور اموشنل وہ چاہتے ہیں کہ ماں بس صرف ان کی ہو کر رہے تو اس کو کیسے منج کیا اس کو کیسے کیا اس کو کیسے کیا کچھ ایسی چیزیں جو کہ میں کہتی تھی کہ میں خود کروں گی بچوں کو سکول چھوڑنا وہ ہمارا ٹائم اکھٹا ہوتا اور بچوں کو سکول سے لانا ہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے میں نے ہی لانا ہے ایک دفعہ بھول بھی گئی تھی پک کرنا بھول گئے کہ بھول گئے کہ دو بچے ہیں اور وہ سکول میں انسار کر رہے ہیں میں آرٹس کاؤنسل میں لگی وی کام کر رہی ہیں سیٹ بنا رہی ہیں لائٹ ہو رہی تھی یہ کیا تھی انسانلی میں نے دیکھا کہ ایک ڈیرھ بجے ان کو لینا تھا تو اب دو بج گئے ہیں دو سے اوپر ہو گیا ہے تو میں نے کہا ہوا ہے میرے تو بچے بھی ہیں دو ادھر تو مجھے بھاگنا چاہیے تو میں پہنچی تو وہاں پر وہ دو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا سوری میں بھول گئی that you are there تو وہ میرا بھی بھی کہتے ہیں کہ بھول گئیں کہ ان کے بچے ہیں تو پھر کس طرح کیا کہ بچے ٹائم پک بھی کیا اور پھر مطلب جب وہ چھوٹے تھے اور وہ جو کہانی سنانے کا ٹائم ہوتا ہے سوری نے کہانیاں بھی سنائیں کچھ میں نے سنائیں کچھ ان کے اببہ نے جو بنا کے دین تھی کسیٹ کہانیاں وہ سنا کرتے تھے اور میں جاتی تھی رامہ کرنے کے لئے تو میں شام کو ضرور آتی تھی کہ میں کھانا کھلا دوں نہا دھولیں پھر میں جاؤں رامے کے لئے یا اگر میں نہیں ہوں کسی وجہ میں کھانا کھلانے شام کو ضرور آتی تھی کہ اب تم سو جانا نو بجے اور وہ بھی بڑی اچھی بات تھی اس مانے میں کہ نو بجے سارے پروگرام ٹی وی کے بند ہو جاتے تھے خبرنامہ شروع ہو جاتا تھا اب آدھا گھنٹہ بچوں نے کیوں خبرنامہ دیکھنا تو ٹی وی بند کرنا ہی پڑتا تھا کوئی اور چینل نہیں تھا کہ کارٹون دیکھ لیں گے یا کیا کریں گے مستر میں لیٹے میں ٹی وی دیکھا کب بنامہ اٹھاک سے بند کیا سو گئے کیونکہ میں جب دس پج آتی تھی تو سو گئے ہوتے تھے بچے اور آپ کی نانی آپ کے ساتھ رہتی so that was the reason کہ آپ کامفٹبیلی کسی فیملی میں سگر کوئی اچھا سا مل جائے جیسے آپ کی امی اپ کی نانی کوئی کوئی ایک بندہ ہو کوئی ایک بندہ ہو اور ایک میرے ساں جو عورت تھی جو ہلپ میری تھی وہ بہت اچھی تھی وہ سنبھال لیتی کھانا پکانا یہ بچوں کے اور بہت سارے کام جو ہوتے تو وہ جو تین ایج ہوتی ہے بچوں کے بچوں کے بہت ساتھ رہے ہیں وہ بہت ساتھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا آپ باتیں کرتی تھی بچوں سے ہمارا تینوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ آپس میں بہت باتیں باتیں کریں گے اور ہمیشہ شیئر کریں گے اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کو غلط بات نہیں بتائیں گے سچ بولیں گے بچوں سے سچ بولنا کتنا ضروری ہے اور پھر یہ کہ آپ کو خود بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کتنا آپ ان کو مارچن دے سکتے ہیں ان کے دوست کون سے ہیں دوست کے امیوں کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں بچے آپ کے گھر ہیں آپ گھر پہ ہوں گے نہیں ہوں گے آپ نے دوسری شاہدی کیوں نہیں کیا سمینہ کیا ایک دکھر لی بہت ہو گیا تھا میں دماغ میں یہ خیال آتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں اتنا لامبا سفر اکیلے آپ گزار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سنگل پیرنٹ تھی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے تو شیئر ہمت نہیں پڑی بہت زیادہ دیکھو نا اگر آپ ینگ ہوتے ہیں سنگل ہوتے ہیں تو آپ رسک بھی لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ارجسٹ کرنا میں ارجسٹ کروں گے اب میرے بچے اگر ہیں اور آٹھار دس تس سال کے ہیں اور میں کہوں کہ میں نے کسی اور کے ساتھ چلو میں تو ارجسٹ کر جاؤں گی کیا وہ ارجسٹ کریں گے کیا وہ صحیح سے ارجسٹ کر سکیں گے تو ان کے ساتھ یادتی ہو جائے گی کہ میری وجہ سے وہ دو جانے جو ہیں ان کو ارجسٹ کرنا پڑے مجھے یہ لگا کہ یہ میں ٹھیک نہیں کروں گے ان کے اوپر دیدہ آپ ریگریٹ کرتے ہیں کبھی آپ کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ بہت یہ اکیلا پن آپ کو لگے کہ آپ بہت اکیلے پڑ رہے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کاش کے کوئی اور ہوتا جس کے ساتھ آپ یہ بہت ستائی باتیں کیونکہ بچے بڑی ہو کہ اپنے بچے بچے چلے جاتے ہیں بچے چلے جاتے ہیں اور ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان کے اپنے زندگی ہیں تب آپ کو لونلینس کی فیلنگ ہوتی ہے یہ بات ہے تب آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ہوتا اگر کوئی اور ہوتا اور یہ بچے خیال، کاراچ� وقت کے ایک ملے علیہ وقت مجھے جاتے ہیں بچے سوچتے ہیں بہت ounces دوسری سوچ نے بہت احساسا باتیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو خوش نہیں ہوتے ہیں وہ شاید میری ریچ سے باہر ہیں ملک کا کیا حال ہے اس پہ غصہ چوتا ہے آپ کو ملک کا کیا حال ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے جتنا میں چاہتی تھی کہ آرٹ کا یہاں پر تھیئٹر کا فروغ ہو جتنا زیادہ کام ہو وہ اتنا نہیں ہوا جو کچھ میں جتنا عرصہ میں نے کام کیا میں نے 18-20 سال کام کیا جتنا میں کر سکتی تھی میرا خیال ہے جو میرا پوتینشل تھا جو ہم سب کا پوتینشل تھا وہ ریلائز نہیں ہوا ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا جتنا میں نے تھوڑا بہت کیا میں نہیں رہی تو وہ بھی روکیا کہیں ہمارا جو ہوتے ہیں ایک کنٹینیوٹی چلنی چاہیے وہ ہمارا نہیں ہو سکی وہاں پر میں کہتے ہوں فیل ہو گئے ہم فیل ہو گئے یا کچھ گھڑڑ کر ہو گئے یہ سسٹم نہیں بنایا ہم سسٹم کیونکہ ملک پرسنیلٹیز پر چل رہا ہے ہاں ابھی بھی پرسنیلٹیز پر چل رہا ہے سسٹم میں نہیں چل رہا سسٹم میں نہیں چل رہا پرسنیلٹیز پر چل رہا ہے بلکل مطلب ایک ریکستان سے ہے کوئی ایک بندہ آیا جس نے کوئی تھوڑا سا کام کر دیا ایک جھاڑی سے نکلی پودا ایک نکلا اس نے کیا جتی اس کی عمر تھی جتنا اس میں کپیسٹی تھی وہ کر لیا اس کے بعد وہ نہیں ہے دینے تیزے گئے وہاں سے جہاں پر اس نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے کوئی نہیں لے کر گیا کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ ہوتی ہے اور ہم اپنے ہاتھ سے جیسے ہوتا ہے نا ریت مٹی ہے ہمارے ہاتھوں میں اور ہم اپنا یوں کھول کے انگلیاں یوں کرتے ہیں سب کچھ یوں گراتے ہیں ہم یہ بھی کرنے ہیں میں آرٹس کے حوالے سے اور پروفارمنگ آرٹس کے حوالے سے صرف بات کر دی ہمارے پاس ٹیلی ویشن ایک بہت اچھا ادارہ بہت اچھا کام کیا پس پھر ہم نے اس کو یوں کر کے جانے دیا مگرم کیوں ہم کیوں سیٹل کر جاتے ہیں میڈوکریٹی میں کیوں وہ والی میند نہیں کرتے جو آپ لوگوں نے کی میں نے بھی کوشش کی یا مجھ سے پہلے لوگوں نے کی ابھی بہت اگر وہ اکیلے اکیلے لوگ ہیں انڈویجولے وہ ایک ڈویجولے وہ کلیکٹیو ڈویجولے ایک ڈویجولے ایک ڈویجولے وہ کلیکٹیو ڈویجولے کیا بجا ہے اس میں بہت سارے سوچو پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں آپ کا نیرےٹیو کیا ہے آپ کو کتنا کرنے کی اجازت ملتی ہے اب مثال کے طور پر اور آٹس کاؤنسل کی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آٹس کاؤنسل میں مہاراج کتھر تھے وہ دانس سکھاتے تھے اور وہ بہت عرصے سے سکھا رہے تھے ناہید نے بھی انسلے سکھا اور بہت سے لوگوں نے سکھا تو ایک وقت ایسا آیا جہاں پر جو انہوں نے کہا یہ کلاسز آپ بند کرتے ہیں سرکاری طور پر کہا گیا ہم نے کہا کہ ہم آٹس کاؤنسل میں نہیں بند کرتے تو اس کو بیسمنٹ میں کلاسز کو ڈال دیا اور اس کی کتن کوئی ایڈوٹیزمنٹ نہیں ہوتی تھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کی کلاسز ہیں تو ہر سال ان کا ایک شو ہوتا تھا پروفارمنسل جو گانے کی ہیں جو ستار کی کلاس ہے وہ اور جو دانس کی کلاس ہے اس میں وہ لوگ آ کر اپنی پروفارمنسل جو اچھا برا جیسا بھی جتا سیکھا وہ کرتے تھے تو ایک انکارجمنٹ تھی کہ پروفارمنسز ہو رہے ہیں تو وہ دانس کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا گانے کی پھر بھی ہو جاتی ہے پروفارمنسل مگر دانس کی کتن نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ستیٹ کو انٹرفیر کرنا چاہیے انٹرفیرنس تھی تب تو تھی نا وہ تو وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا مگر کیا اس وقتی اور اوکر کا نیراتیو یہ تھا لیکن نہیں ہے حق ستیٹ کو کہ وہ ایکسپریشن کو اس طرح اس پر کتغن لگائے اسوانا تو نہیں ہونا چاہیے اور اتنی کتغن لگائیں کہ وہ ختم ہی ہونا شروع ہو جائے ہیں نا فلم انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ ڈانس تو آپ کو سکھاتا ہے لیکن اب ہم کہتے ہیں ریوائیول آف فلم انڈسٹری اب اس کو اس لیول پر لے کر آنا جہاں پر کہ باقی ملکوں کی فلمیں ہیں جو مین سٹریم چل رہے ہیں ہندوستان کی فلمیں جہاں پر پہنچ گئی ہیں یا امریکہ کی فلمیں جہاں پر ہیں یا انگلینڈ کی فلمیں ہیں یا ایران کی یا ایران یا یورپ یا توکی یا یہاں پر ایک تسلسل رہا ہے اب ہم بیس تیس سال کوئی فلم نہیں بناتے اور دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے بلکل ہی کوئی سنما ہاؤسز نہیں ہیں اب پھر سے آپ کوئی گڑھا کھوڑ کے پھر اینٹیں لگا رہے ہیں کہ بنے گا کچھ تو اس کو بنانا بہت مشکل ہے تو یہ کیا ہے سمینہ ہمیں یہ کہ ہم نئے سرے سے ویل کو ریئنونٹ کریں گے یہ کیا ہے ہمارے اندر ہمارے صرف ہمارے اوپر ہمارے لیڈر سے کیا غلطی ہوئی ہمارے عوام سے کیا ہوا ہمارے بیوراکرسی سے کیا ہوا دیکھیں عوام بیچار ہے عوام نے کیا کرنا ہم کیا کر سکے اگر ہمارے اوپر کوئی ڈکٹیٹر مستلد ہو جاتا ہے بندوق کے ذریعے آجاتا ہے یا اگر ورلڈ پولٹیکل اجنڈا یہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو اس طرح کے ہمارے جیسے ملک جیسے اور بھی ہیں وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے جہاں پر کہ ورلڈ پاورز اگر کونفلیکٹس میں ہیں تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں ہمارا کیا آٹ کیا خیتی باڑی کیا انجینئرین کچھ بھی نہیں پھر تو رہ جاتا ہے تو ہم ویہاں پڑی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انڈیویجولی تھوڑے کچھ لوگ کام کرتے رہتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں کچھ بن جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں میوسک کانسرٹس نہیں ہو سکتے تھے ابھی بھی نہیں ہو سکتے ابھی بھی نہیں ہوتے تو محصول ایک واقت میں میوسک انڈسٹری کا بہت برا حال تھا اب کچھ بہتر ہونے شروع ہیں جبکہ تھوڑی سی آپ کے ملک میں سیکیورٹی کا مسئلہ بہتر ہوا ہے تو تو پھر بہتری کچھ بہتری آئی ہے لوگوں نے کچھ ٹیلی ویشن نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو بہتر کچھ بہتر ہوا ہے مگر it's not like it could have been Art سے ڈرتے کیوں ہیں expression سے سوچنے پھر مجبور کر جاتا ہے it's an education جو artist ہے وہ سوال بھی پوچھے گا اور وہ بہت سارے سوال پوچھے گا وہ alternatives بھی بتائے گا اس سے پھر گھبرا جاتے ہیں آپ کو کوئی regrets ہیں زندگی میں پیچھے موڑ کے دیکھتی ہیں سوچتی ہیں یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا میں نے کبھی بیٹھ کے سوچا نہیں ہے اچھا اب بلیف کرتے ہیں کہ بس کام کرتے رو آگے بڑھتے رو ہاں کام کرتے رو آگے بڑھتے رو تو کیارکٹرز کیسے پرپیر کرتے ہیں آپ آپ مطلب اپروچ کیسے کرتے ہیں ان کی تہنے کیسے جاتے ہیں وہ بڑا سوچنا پڑتا ہے اچھا I don't know تمہارا کیا ہے بہت سوچنا نہیں پڑتا بہت سوچنا پڑتا ہے بہت سوچنا پڑتا ہے بہت باری کام ہے اگر اس کو سمجھ کے کرو تو یہ باری کام ہے اور اتنا ہی مشکل بھی ہو جاتا ہے جواب اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے تو مجھے ابھی بھی یہ ہے کہ مجھے ایک پکچر نظر آتی ہے اس انسان کی کہ یہ ایسی سی لوگ اس کی ہوگی اور ایسا سا بہیوئر ہوگا جب وہ اگر وہ پکچر بن جائے دہن میں تو وہ رول اچھا ہو جاتا ہے تو بس ٹرگل کرتی ہے اور اگر وہ پکچر نہ بنے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس میں جمس آتے ہیں مجھے لگتا ہے اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو شاید سارے ایک جیسے لگتے ہوں میں نہیں کہہ سکتی مگر میرا جو پرسنلک بھی رہے ہیں اس میں اگر میری پکچر صحیح نہیں بنی مجھے نہیں پوائنٹرز ملے مجھے نہیں پوائنٹرز ملے مجھے ذہن میں نہیں آیا بہت ساری چیزیں تو سکرپٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ سکرپٹ آپ کا بتا دیتا ہے کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں کیا آپ کا محول ہے کبھی ایسا کوئی کریکٹر کیا جس نے بہت ستایا اور بہت دنوں ستایا آپ کو اس نے نہیں چھوڑا پیچھا ہاں ایسے ہیں ایسے ہوتے ہیں کیاریکٹرز کی جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جیسے اپنا آپ میرا کنفیوز ہو گیا میں کون ہوں میری اپنی پسند کیا ہے کیونکہ جب آپ کئی کیاریکٹرز کرتے ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہیں یہ میری پسند ہے I like to dress like this in that particular میں تو میں اپنے کیا کروں should I continue dressing like that should I start behaving like that who am I basically تو وہ پھر اپنا آپ آپ کو دھونڈنا پڑتا ہے تو انوائن کیسے کرتے ہیں کوئی ٹیکنیک سیکھی ہے اپنے سارے سالوں میں کہ آپ جب کیاریکٹر میں سے باہر یہ طریقہ ہے میں گئی تھی ایک کانفرنس میں آپ کو یہ آدھیں وہ آل ومن کانفرنس تھی تو میں پوری دنیا سے تھیٹر ٹیلیویشن کوئی ایسا جانرہ نہیں تھا جس کے لوگ ومن اکٹرز اور پرفورمرز ت Linkedlیویشن کیسی جس طریقہ کوئی بدا Character اگر وہاں پیٹ ہے تو گھر کا پیٹ ہلو بھی نہ کرنا اور اگر نہیں ہے تو اپنے پیٹ کو ہلو کرو اگر وہاں بیبیز ہیں تو اپنے بیبیز کو کیا کریں بھئی اپنے بیبیز کو نہیں گو اور کوک سمتھی اوکے امیجیٹلی دو سمتھینگ لائک اپوزیٹ کوک کر لو میوزک سن لو میوزک بجا لو اگر تو موسیشن نہیں ہو تو میوزک بجا لو اس کاریکٹر میں وہ ساری چیزیں جو وہاں کر رہے ہو اسے نکلاو اسے نکلاو اور روز کچھ اور کرو ہم نے تو ہی کبھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ ہو ہاں تو کہ یہاں کہ یہاں تکنیکس and these techniques are needed to be told to us ہم تو گرتے پڑھتے ہم تو گرتے پڑھتے روڑھتے کچھ ناسیخی کچھ کچھ کتابیں پڑھ لیں کچھ کام دیکھ لیا کسی نے نہیں سکھایا جانا کیسی اور کسی نے نہیں سکھایا جانا کیسی کچھ ک連 Track وہ ساتھ زرد fo پہر کربے بھی میرے ایک ایسا ہے کہ میں نہیں جنا چاہیے کہ ہماری صرف Valach ڈیویوں کو تکاہیے میں چنہا پھر ایک ہماری پلے کریں ایک کچھ جہاں کچھ آئیے اور کچھ اچھ 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 ہے مجموکوری کچھ خیلی مرحبا ہے ایسا ہماری پتہ اچھ سات مجموع ہے میں شود ہی اچھ اچھ بہتے ہیں وہاں جانب کچھ بھی ڈیویٹیف ہوا ہے وہ اچھ بہت سانوات ہے سمینا آپ کو ساتی ہوگی ان کو بھی ہوتی ہوگی ہم نے کبھی بات نہیں کی اپنی ڈیٹیل میں ہم بھی انٹریکٹ ہمارے ہماری طرف سے بیتنا نہیں ہوتا اور وہ بھی شاید گھبراتے ہیں جیسے ہم گھبراتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو بڑوں سے بات کرنے میں اپنا آپ کھول کے رکھنے میں ہم گھبراتے تھے تو ابھی بھی شاید ان کا بھی ہے مگر میں نے دیکھا جہاں پر آپ کے کچھ ینگ لوگوں کے ساتھ جہاں میری کچھ دوستی سی ہو گئی ہے تو وہ بات کرتے ہیں تو جس Ap nem اگل دی م ... بحتیان رجیھا بات کرتے ہیں مجھے بڑا مزا آتا ہے ، چون مجھے میں عمید ہم کش گھ کے ساتھ Sigın کم کرتے ہیں تو ناییی پھانی کے ساتھ آ رہے بھی آپ کے ساتھ جو اس و آپ جмент 이게 بہتر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ کال کو بھی انوارہ کا bén três میں آن domeotic ہے جو آپ کو ان کے ساتھ بھی زیادی ہیں senators سے آبا آپ کے ساتھ ایک روزہ گھابا اور متعلق کو بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ کچھ لوگος کے ساتھ بھیٹ چھ société سنو سندھ کے زیادت میں بہت مزا آتا ہوتا ہوتا ہے احسن بہت مزے کا ہے ہاں 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 مگر بہت کلیر اس کے ذہن میں بہت کلیر ہوتا ہے کہ میں نے یہ سین کیسے کرنا ہے میری پراتشی ہے نا ہاں ارم اور احسن ہے ہاں 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 ارم بہت اچھی آج کھاں کھڑی ہے جب آپ پیچھے موڑ کے دیکھتی ہیں ہاں 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 کریں گے؟ کچھ نہیں ہے کہ کچھ اور کر لیلا جاتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں اور کومیڈی کریں گے؟ پتہ نہیں نہیں کومیڈی کیا ہے زندگی؟ یہ آپ نے انتی ساری جی ہے کیا ہے؟ ہی ہی ہے زندگی زندگی ہی ہے زندگی میں جہاں ہم اتنا کچھ لیتے ہیں اپنے آس پاس سے، سوسائیٹی سے، دوستوں سے، ٹیچر سے، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگوں نے بہت ہیلپ کیا ہے، بہت ہمیں بنایا ہے تو ایک وقت پہ آکے آپ کو واپس بھی دینا ہے میری یہ بلیب ہے کہ واپس دینا بہت ضروری ہے کسی نہ کسی طرح سے سکھانے میں آپ کی جو نولیج ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے آپ اس کو جتنا بھی دے سکیں جتنا بھی مطلب without being offensive to other actors جس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں تو وہ آپ شیئر ضرور کریں میری بلیف یہ ہے اور جتنا زیادہ اگر آپ لوگوں کے لئے پلیٹ فارمز بنا سکتے ہیں جہاں پر ان کو موقع ملے اپنے آپ کو دسکور کرنے کا وہ ضروری ہے کیونکہ کیونکہ میں نے کچھ عرصہ تو کیا تھا میں نے مجھے موقع ملا تھا جہاں پر میں نئے لوگوں کو کر سکتی تھی پھر ٹیلیویشن میں میں نے مجھے موقع ملا تھا جب میں خود پروڈیوز کر رہی تھی کہ نئے لوگوں کو میں انٹڈیوز کروں اور ان سے کام کروا ہوں کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے پہلے کومیڈی نہیں کی مگر مجھے لگتا تھا کہ ان کے اندر پوٹینشل ہے کامیڈی کرنے کا تو کیوں نہ ہم try out کریں تو I think کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور as long as you are living you have to keep on contributing to the overall structure of the society کہ اس میں آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو spaces ملیں لوگوں کو اگر آپ آپ in a position of power ہیں کہ آپ کچھ آپ کی کوئی بات سن سکتا ہے تو آپ اپنے لئے نہیں آپ اوروں کے لئے بات کریں اوروں کو آگے بڑھنے کا موقع میں لیتا ہے ہم نے تو کر لیا ہمارے مطلب ہم تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اتنا ہمیں support کیا یا اتنا موقع ملا کرنے کا وہ کہ میں یہ کہوں گی کہ آسان نہیں ہوتا میری تو زندگی میں آسانیاں نہیں تھی بہت مشکل سے بہت لڑ جھگڑ کے بہت 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 محنت کر کے کہیں پہنچنا ہوتا تھا جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آرٹس کاؤنسل میں جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ آرٹس کاؤنسل اپنے ڈرامے پروڈیوز کرے گی اور اس میں ہم کمارشنل کنٹرینٹ تھی جس میں ہم نے گولیا کر کیا اور رازو نیاز کیا اور رازو نیاز اس طرح سے جو ایک پروڈیکٹ بنایا تھا اس کے لئے مجھے بہت بہت تکھو دو کرنی پڑی تھی کیونکہ جو وہ اڈمینسٹریشن پاورس تیٹ پی جنہوں نے اکے کرنا ہوتا وہ نہیں تھی میرے ساتھ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو سو بہت لابنگ کر کے بہت پھر بورڈ کے ساتھ بات کرو پھر چیرمن کے ساتھ بات کر کے پھر جا کر وہ ہوا تھا اور یو ریمیمبر ہمیں کیا بجٹ ملا تھا نننہ سا بجٹ ہمارا جس میں ہم نے پھر کام شروع کیا تھا اور پھر بھی یہ اپوزیشن تھی کہ کہ اس کیا ہماریے کیوں ہو کیوں نہیں سال کے تین دامتر میں جب اگر میں نے کہا ہمیں ویبا کہ زہر الالتلاق صاحب وہ ستاکتا ہے شہرزاہ دالا نے کوسٹیم کوسٹیم دیا اور پیرن کوپر نے دریا اور یہ ہے جب آپ کیا ہے میری تو زندگی بدل گیا شویف ہشمی نے لکھا شویف ہشمی نے لکھا وہی بہتا ہے وہ سو فورچنی اور ابسن کو سمجھا کتے سالوں پہلے دیر سو سال پہلے ایک شخص بات کر رہا ہے امانسپیشن کی اپاورمنٹ کی یہ بھی میرا ایک بڑا خواب تھا جو گوڑیا گھر سے پورا ہوا تھا کہ میں کہتی تھی ہمارا ڈراما کیوں نہیں بیرون ملک جا سکتا کیوں نہیں ہمارا تھیٹر کا ڈراما کسی فیسٹیول میں اور پھر ہم گئے تب تو میں یہ بھی کہتی تھی کہ یہ میرا خواب نہیں ہے کہ میرا ڈراما ہو یا میں ہوں کہتی پاکستان کا کوئی بندہ ہو کوئی ڈراما ہو جس کو وہ جائے باہر کے ملک میں پرفارم کرے اور اپریشییٹ ہو نوٹ کسی صرف پاکستانی ڈائیسپورہ کے لیے نہیں مگر اوبر آل آڈینس کے لیے تو پھر جب ہم گوڑیا گھر لے کر گئے ہیں تو وہ نورویجیانز نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا انہوں نے آ کے اپریشییٹ کیا یہ نا کتنا اچھا تھا بہت سکسیس من پلے تھا ہمارا یہ میرے پوری ہوئی ہے پھر اس کے بعد میں ہم میں کیرو بھی گئی ایک اور فیسٹیبل میں کیرو کا فیسٹیبل تھا اور ایکسپریمنٹل تھیار وہاں سلمان شاہید سے ڈریکٹ کروایا تھا تسادوں وہ ہم لے کے گئے دو پرفارمنسز وہاں پر کی تو اس سے یہ بھی ہوا کہ ہمیں اور بہت سارا کام دیکھنے کا موقع بھی ملا تھوڑا سا آپ کا دماغ بھی اوپن کھل جاتا ہے کہ آپ جب کام دیکھتے ہیں اس طرح سے جب یہاں پر فیسٹیبل آپ لوگ کروا رہے تھے رفی پیر تھیارٹر ورک شاپ کے جو فیسٹیبل تھے اس سے میں نے بہت سیکھا بہت سارا کام دیکھا لوگوں کا اور وہ بھی بہت ایک امیزنگ ٹائم تھا کہ جبکہ دنیا بھر کے لوگ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے اپنے شہر میں بدن آر ریچ آکے ہمیں اپنا کام دکھا دے یہ بہت امیزنگ ٹائم تھا اور بہترین کام دکھا بہت بہت اچھا کام تھا بہت خوبصورت کام کیا کریٹیو کام تھا کیا پرفارمنسز تھیں ایک پرفارمنسز میں نے جو دیکھی تھی جورجیا کی ہاؤس آب برناڈا البر وہ کتنا امیزنگ پروڈکشن تھی سچ این امیزنگ پروڈکشن سو امیزنگ کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی ڈراما نہ دیکھوں تو شاید میں مست نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایکٹنگ کا جو ستینڈر تھا جو ایکٹنگ کے لیول تھی وہ اتنی پرفیکٹ تھی اتنی ہائی لیول کا کام تھا کام تھا اس کی ایکسیکیوشن وہ بریلینٹ 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 ورک تو وہ آپ ایسا دیکھتے نا پھر آپ کہتے ہیں ہاں چھلیے کر سکتا ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ کبھی جالس ہوئی ہے اس سچ نہیں کبھی نہیں جالس آپ کو کسی کا کام دے کے وہ ہوتا ہے کہ ہاں اس نے تو اتنا اچھا کر لیا بریلینٹ چکر لیا اور چکا کر لقا رہا ہے کوئی افراد دے کے بارے اپنے آپ کا اپنے آپ کو اپنے گرافت کو بیہتر کرنے کی کوشش ہمیشہ بیٹا یہ جالس ہی نہیں ہے نہیں وہ جالس ہی نہیں ہے جالس ہی نہیں ہے اس طرح سے نینج ہے کیوں کیا اس کو بورا بھلا کہوں اور کیوں نہ اس کی تانگیں کھینچوں اس کے نیچے سی کپٹ نکال دوں اس کے کام کو بر بار بات کر دوں یہ کبھی نہیں ہے کبھی نہیں آپ فگف کر دیتی آسانی سے معافی مانگ لیتی ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ میں غلط کر دیا اسی وقت ہی کہہ دیتی ہوں یار سوری آئی تنک کہ یہ بات غلط تھی دل میں میں بہت نہیں رکھتی اور آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہو ہاں کیوں نہیں معاف کر دیتی اور معاف کر دیتی دل میں رکھتی ہیں بات کو دل میں دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ میں بالکل نہیں رکھتی تو میرا خیال ہے کہ وہ humanly possible شاید نہیں ہے یا مجھ میں اتنی بڑائی مجھ میں شاید نہیں ہے مگر یہ کہ شاید بات رہ جاتی ہے دل میں تھوڑی بہت تو رہ جاتی ہے مگر آپ کہتے ہو کہ بات ہو گئی ختم ہو گئی اگلے نے معافی بھی مانگ لی ہم نے بھی گلے لگا لیا بات ختم ہو گئی تو اس کو آپ پیچھے ڈال دیں چھوڑ دیں اور اس کا کبھی ذکر بھی نہ کریں کبھی بھی نہیں پھر وہ دیرے دیرے ختم ہو جاتا ہے یاد یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو میمری لوس تو نہیں ہو جاتا اس کے بارے میں میمریز تو رہتی ہیں ہم جانگ تک ہوں کہ آپ شک سے شروع نہیں کرتے ہیں آپ اعتماد سے شروع کرتے ہیں کچھ لوگ شک کرتے ہیں پہلے پھر میں کہتی ہوں کہ میرا بڑا ٹویسٹیڈ مائن ہے اور میں اس کے اندر کوئی ضرور انگل ہوگا مگر میں دیکھتی ہوں سوچتی ہوں کہ کیا انگل ہے کہیں کہیں میں نکال بھی لیتی ہوں انگل کہیں کہیں پتہ چل جاتے ہیں کہ کیا انگل ہے موت کیا ہے اند آپ نے سوچا اپنے ابب کے جانے کے بعد امی کے جانے کے بعد کہ وہ اتنا powerhouse اتنے amazing minds اتنے creative and your mother what an amazing woman and not afraid at all and suddenly she's gone we all have to go کبھی سوچا ہے کہ کیا ہے یہ موت and کیا ہے مطلب ہے جانا تو ہے مگر پڑا مشکل مشکل کامتا ہے مگر آپ آئے ہیں دنیا میں تو آپ نے جانا تو ہے یہ تو ہے fact of life ہے مگر ٹھیک ہے جلے جائیں گے as you grow older اب آپ ہی ایسے ہو جاتے ہیں thank you thank you so much میں کنے عرصے سے چاہ رہی تھی کہ ہم اسی طرح بیٹھیں without any interruption ہے نا thank you thank you مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کچھ کر پائیں گے جو آج کل آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں ایک آپ کی کتاب ختم ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اور ایک آپ کی کتاب ختم ہو جائے گی اور ایک فیض جو آپ پہنچانا چاہتی ہیں آپ کی جو آپ نے زندگی میں کچھ حاصل کیا اس سے اور مجھے وہ آپ آپ کی اپنی باش بات کر رہی تک آپ نے کچھ کی جاتا آپ کی طرح کیا آپ نے دمک کا مجھے ماہ کچھ پہ آیا آپ کو آپ اپنے آجا پہنچانا چاہیے ہم بیٹھے بیٹھے میں اما تک رہا سکے کچھ فرنٹ شروع کیا تھا تو ہم نے اس روئیے سے یا اس تھوٹ سے تو نہیں شروع کیا تھا کہ ہم کو بہت بڑی غضبناک چیز بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں چلو یہاں بنا کے دیکھتے ہیں کیسا بناتا ہے اگر اچھا چلے گا تو بہل ان کو تھی اور ان کے برامے تک تیار سا چلتے ہیں باہر کے ملکوں میں تین تین سو اپیسوڈ چار کے سو اپیسوڈ ہوتے ہیں سالہ سال چلتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں ہم بھی اسی انسان ہیں ہم بھی کر لیں گے ہاں okay آجر ہو گیا تو آجر نہیں ہوا تو نہیں ہوا آجر نہیں ہوا so i wish you luck thank you